بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو عابد راجہ چینل کی طرف سے آج میں اپنے دوستوں کو خواجہ حسن بسری کا ایک واقعہ سناؤں گا اس سے پہلے میں اپنے تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ اس ویڈیو کو آپ نے آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے تو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت حسن بسری رحمہ اللہ نے بسرا میں ایک غلام خریدا وہ غلام بھی ولی اللہ سائے بنسبت اور تحجت گزار تھا حضرت حسن بسری رحمہ اللہ نے اس سے پوچھا کہ اے غلام تیرا نام کیا ہے اس نے کہا کہ حضور غلاموں کا کوئی نام نہیں ہوتا مالک جس نام سے چاہے پکارے آپ نے فرمایا اے غلام تجھے کیسے کپڑے پسند ہیں اس نے کہا کہ حضور غلاموں کا کوئی لباس نہیں ہوتا جو مالک پینا دے وہی اس کا لباس ہوتا ہے پھر انہوں نے پوچھا کہ اے غلام تو کیا کھانا پسند کرتا ہے غلام نے کہا کہ حضور غلاموں کا کوئی کھانا نہیں ہوتا جو مالک کھلا دے وہی اس کا کھانا ہوتا ہے خواجہ حسن بسری رحمہ اللہ چیخ مار کر بے ہوش ہو گئے جب ہوش میں آئے تو فرمایا اے غلام میں تجھ کو آزاد کرتا ہوں میں نے تجھے پیسے سے خریدا تھا مگر اب تجھ کو پیسے نہیں دینا ہے میں تجھ کو مفت میں آزاد کرتا ہوں غلام نے پوچھا کہ کس نعمت کے بدلے میں آپ مجھ کو آزاد کر رہے ہیں آپ نے فرمایا تم نے ہم کو اللہ کی بندگی سکھا دی ہے اس ویڈیو کو آپ دوستوں نے آگے ضرور شیئر کرنا ہے اور اس پر ضرور غور و فکر کرنا ہے کہ ہم سب جو انسان ہیں اللہ کے غلام ہیں اللہ کے بندے ہیں اب ہمیں کیسے چلنا چاہیے یہ آپ با خوبی جانتے ہیں کہ مالک کے حکم کو ماننا پڑے گا تب ہی ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوں گے اس ویڈیو کو آپ دوستوں نے آگے ضرور شیئر کرنا ہے